اتر پردیش میں جلد ہی نگر نکائے کے چناؤں ہونے والے ہیں جس کو لے کر شاسن اور پرشاسن نے تیاریاں پوری کر لی ہیں کبھی بھی نگر نکائے چناؤں کی گوشرا ہو سکتی ہے بات کریں ٹانڈا نگر پالیگا پرشت کی ان پانچ سالوں میں ٹانڈا نگر پالیگا میں کتنا وکاس ہوا کتنا جنتہ نگر پالیگا چیرمین کے وکاس سے خوش ہے ان سب وکاسکاریوں کی زمینی حقیقت جاننے کے لیے ہم ٹانڈا پہنچے جہاں پر ہم نے نگر پالیگا دوارہ وکاسکاریوں کی زمینی حقیقت جاننی ٹانڈا نگر پالیگا دوارہ لگبک سو بیگا زمین میں ایک بھوے اسٹیڈیم بنایا گیا ہے جس میں امر سروور ہے گیسٹ ہاؤز ہے میٹنگ ہال ہے اوپن جیم ہے یہ اسٹیڈیم اپنے آپ میں ایک کنوکھا اسٹیڈیم ہے اس کے علاوہ نگر پالیگا دوارہ ٹانڈا کی جنتہ کے لیے فری پینے کے پانی کا کنیکشن دیا جا رہا ہے اور لوگوں کے کنیکشن کی جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک جھنڈا چوک بنایا گیا ہے جس میں دیڑ سو فٹ اوچھا ایک جھنڈا لگایا گیا ہے اس کے علاوہ پھوارہ بنایا گیا ہے اور ٹانڈا میں زیادہ تر سڑکیں انٹر لاکنگ کی گئی ہیں اور چوڑی چوڑی روڈے بنائی گئی ہیں کئی ایسے وکاسکاری ہیں جو پہلے کبھی ٹانڈا میں نگر پالیگا دوارہ نہیں کیے گئے نگر پالیگا چیئرمین مہنات جہاں کے پتی چیئرمین پرتینیدی مقصود لالا نے بتایا ٹانڈا میں کافی وکاسکاریے ہوئے ہیں اور ان وکاسکاریوں میں سرکار کی اور سے انہیں کافی سیوگ ملا ہے جس کاروں سے وہ ٹانڈا کا چومو کی وکاسکار آپ آئے ہیں جی یہ سبھی کو معلوم ہے اور آپ کو بھی آپ پترکاریتہ سے ہیں سبھی کو معلوم ہے کہ ٹانڈا میں جو ستر سال میں نہیں ہوا وہ ان پانچ سالوں میں ہوا جو کہ ایک بگا زمین کے لیے ٹانڈا نگر پالی کا روتی تھی اور ایک بھی چھوٹا سا پارک نہیں بنا سکی تھی اور اب چار سو بگا زمین کھالی کرنے کے بعد سو بگا زمین میں لگ بگ ایک ہم نے اسٹیڈیم بنایا ہے اس اسٹیڈیم میں ساری سوویدھائیں دیئے ہیں ہم نے سروور بھی کینٹین بھی گیسٹ ہاؤس بھی مٹنگ ہال بھی اور پارک بھی دیا ہے اور کورا گھر بنایا ہے پچاس سو بگا زمین میں اور بارہ طلاب ہم نے کھالی کیا ہے اسی پانچ سال کے پیریڈ میں جھنڈا چوک ہم نے چوڑی چوڑی سڑکے ہیں نمائش گراؤنڈ تنکیاں اس سے بھی بڑے بڑے وکاس ہم نے اور بھی کر رہے ہیں وہ ٹانڈا کے لوگوں کے نگاہ میں ہیں اور انہی کو وکاس کو دیکھ کر آج ٹانڈا کی جنتہ کا پورا سمرتھن ہم کو مل رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی بھیڑ ہم سے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کاموں سے اتصائیت ہوئی ہے تو بھیل لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے اور نگر پالی کا ٹانڈا کی کاموں سے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف لوگوں کا روزان بڑھ رہا ہے اسی کا آپ کو سبھی کو معلوم ہے نگر پالی کے ٹانڈا میں کسی کنیکشن پانی کی بھی جا رہا ہے جو آج تک کبھی کسی نے نہیں دی جی کبھی نہیں دی ہے سن 1988 سے اب تک جو بھی چیر میں آئے انہوں نے اس اور دھیان نہیں دیا 32 کنیکشن پانی کیتا ہے اب جو کہ آٹھ ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں تو ہمارا سنکلپ ہے کہ فری کنیکشن دیں کیونکہ روڈوں کو ٹوٹنے سے بچائیں ہم نے ایک ابھیان چھیڑا ہے کیونکہ بار بار روڈوں کو توڑنا ہم فری کنیکشن نہیں اس کا سامان بھی ہم ڈالنے کے لیے فری دے رہے ہیں کیونکہ جس سے ہمیں روڈوں کی ہانی بچے اور لوگوں کو دکت سے دکت کم ہو تو یہ ہی ہمارا سنکلپ ہے ہم نے پچھلی بار بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا ٹکٹ مانگا تھا کسی کارالوز یا تو ہماری کوئی کمی رہی ہم کو ٹکٹ نہیں دیا ہم نے پارٹی کا سممان کے ساتھ اور جو پارٹی نے ہمیں آدیش دیا اس کو مانا اور ہم نردلیے چنام لڑے اور پارٹی ہمیں ٹکٹ دے گی تو ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے سمبل پر شناب لڑنگے اور اگر نہیں بھی دیتی ہے تو ہم پارٹی کا جو بھی نردلہ ہوگا وہ ماننگے کیونکہ پارٹی کے پانچ سال سے ہم سپاہی ہیں اور وفاداری سے اور جو بھی پارٹی ہمیں آدیش کرے گی وہی فیصلہ ہم کو ماننا پڑے گا کیونکہ پارٹی میں یہی ایک کرل ہے کہ پارٹی کے ہر بات کو مارنا ہمارا کرتبو ہے اگر پارٹی نہیں دیتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پارٹی کے بھرو دی ہو جائیں کہ نہیں باقی پارٹی کے نردلے کو ہم بلکل اسکار کرتے ہیں اور کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پچھلی وار ٹکٹ مانگاتا نہیں ملا اور اس وار بھی ہم مانگ رہے ہیں لگتا ہے کہ پارٹی اس وار اتر پردیش میں مسلمانوں کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے اس میں ایک ہمارا بھی نام ہے تو مجھے بھروسہ ہے پارٹی کے پتہ دکاریوں پر ورشت ہمارے پتہ دکاریوں پر کہ میرا بھی اس میں نام ہے تو امید ہے کہ ہمارے ساتھ اس وار انساء اللہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہوگا اور پارٹی ہمارے معاملے میں سوچے گی اور پارٹی جو بھی سوچے گی وہ اچھا سوچے گی اور اس کو ہم مانیں گے